خبر نہیں مل پا رہی ہے کراس ووٹنگ کے امکانات یہاں پر ظاہر کیے جا رہے ہیں تو راجی سبا کی سیٹ جو ہی ماجل سے ایک امکان جتایا جا رہا تھا کہ صاف طور پر کانگریس اس میں جیت درج کر لے گی لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے چھے کانگریس اور تین آزاد امدوار رابطے سے باہر ہے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے کراس ووٹنگ کے امکانات جتایا جا رہے ہیں اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کا یہ دعویٰ ہے کہ کانگریس کے امیل اے خود سکھو سرکار سے ناراض ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس ووٹنگ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں اور وہیں سکھو اندر سنگھ سکھو کا بھی اس پر بیان آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی امیل اے بکا نہ ہو تو تمام چالیس کے چالیس ووٹوں نہیں ملیں گے لیکن آپ کو بتائیں کہ چھے کانگریس اور تین آزاد امدوار رابطے کی کوئی خبر نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے راجیندر شرما جڑ چکے راجیندر اب تک کیا کوئی انفرمیشن مل پائی ہو ان تمام ارکان کے بارے میں منظر بلکل اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کانگریس کے چھے ویدھائکوں سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے اس کے علاوہ تین نردل یا ویدھائک بھی گائب ہیں تو کل ملا کر چھے ویدھائکوں سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اثر ڈالے گا جو کچھ دیر بعد راجیندر کے چناب نکل رہے ہیں ان کی ستھی دیرے دیرے سپشٹ ہوتی جا رہی ہے اور اب تک کی سب سے بڑی اور ایکسکلوسیف خبر نیوز ایٹین کے اوپر چھے ویدھائک کانگریس کے اور تین نردلیہ ویدھائکوں کے ساتھ لگاتار سمپرک کیا جا رہا ہے لیکن ان سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے یہ ویدھائک کئی نہ کئی سمپرک سے باہر ہے اور اب جو ستھیتی ہیماچل بیدان سوا کی ہے وہ گڑ بڑاتا دکھ رہا ہے روچک دکھ رہا ہے اب ایسے میں بھاچپا کیا آگے کا کھیل کھیلتی ہے جب بیدان سوا کی کاروائی شروع ہوگی تو پھر کیا بھاچپا کے پاس بکل پرہتے ہیں اور کانگریس کے پاس کیا بکل پرہتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا حالانکہ اگر صرف سرکار کے ستھیتی کے اوپر ہم بات کریں تو ابھی بھی کانگریس بہومت میں ہے اگر ان نو کے آنکڑے کو مائنس بھی کر دیا جاتا ہے تب بھی جو کانگریس کی ستھی ہے وہ ابھی مجبوط ہے لیکن اب بھاچپا کیا جب کل صبح کاروائی شروع ہوگی سدن کی تو کیا نیتا پرتپکش جہرام تھاکور سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے یہ اب دیکھنا ہوگا کی نیتا پرتپکش کیا کہتے ہیں یا پھر سرکار کے خلاف اور ویسواس پرستاب لائے جاتا ہے یہ دیکھنا ہوگا اس طرح کی امکان بلکل راجین در دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی بی جے پی لیڈر ہرش مہاجن کا بیان آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کانگریس کے خود کے ایمیلے جو ہے وہ سکھو سرکار سے سکھو اندر سنگھ سکھو سے کافی ناراض ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں جی بلکل اب لگاتار جب سے سرکار بنی ہے لگاتار جو کانگریس میں حالانکی پرمپرہ رہی ہے لگاتار ایک سے دو کٹ کانگریس میں ہوتے ہیں لیکن سرکار کی صحت پر فرق نہیں پڑتا یہ جو گھٹنا کرم ہیمانچل پردیش میں بنا ہے یہ گھٹنا کرم اتحاسک ہے اتحاس لکھا جا رہا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہیمانچل کی راجنیتی میں اتحاس لکھا جا رہا ہے آج سے پہلے صرف ایک بار ہوا ہے جب آپاتکال لگا تھا اس وقت شانتہ کمار کی سرکار گیری تھی بہومت ہونے کے بابجود لیکن وہ آپاتکالین ستھیتی لگی تھی یہ جو برتمان میں چلا ہے خاص کر صبح نو بجے کے بعد جو راجنیتی گھٹنا کرم ہیمانچل پردیش کی راجنیتی میں چلا ہے چاہے صدن کے اندر کی بات ہو یا پھر صدن کے باہر کی بات ہو ہیمانچل کی راجنیتی میں یہ اتحاس آ رہا ہے آگے آنے والی وقت میں ذکر ہوگا اس وقت کا جب آگے سمائے آئے گا کہ ہیمانچل کے اتحاس میں کبھی ایسا بھی ہوا تھا کہ بھاجپا کے پاس 25 ویدائیک تھے کانگریس کے پاس 40 ویدائیک تھے 3 نردلیا ویدائیک تھے لیکن راجن سوا کے چناؤ کچھ دیر میں نکلنے والے ہیں وہ اتحاس بتائیں گے کیا دونوں کو برابر مت ملیں گے یا اس ستھیتی میں کیا ٹاؤس ہوگا کیا پرچی کے مادہم سے آئیں گے تمام سوال ہے جو بھویشہ کے گرم بلکل راجن رب آنے والے آنے والے سمجھ میں کیا ہوگا اور کیا جو خرشہ زہر کیا جا رہا ہے اور جس کی طرف بی جے پی اشارہ کر رہی ہے کہ یہ سرکار جو ہے یہ گر جائے گی وہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن اس بیچ جو خود کانگریس سے بھی بیان آتے ہیں پردپا سنگھ کا بھی اگر ہم بیان دیکھیں وہ اس پر بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ زہر سی بات ہے جو کام ہونے تھے وہ نہیں ہوئے ہیں تو وہ ایک ڈسپلیجور جو ہے وہ لوگوں میں دکھائی دے رہا ہے بلکل منظر یہ بڑی بات ہے جس پرکار سے لگاتار کانگریس پردیش شادکش لگاتار نسانی سادری پردیش سرکار کے اوپر نسانی سادری پہلے انہوں نے دواب بنایا کہ جو کارے کرتا رہے ہیں سنگٹھن کے جن کی بجا سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سرکار ہمارچل پردیش میں بنی ہے ان لوگوں کو سرکار میں حصہ دیا جائے ان لوگوں کو سرکار میں اہم پدوں پر بٹھایا جائے اس کے بعد لگاتار منڈی میں ہم دیکھیں منڈی سانسی اکشتر میں پرتیوان سنگھ کا دورہ لگاتار چلا تھا اور وہاں کی سانسط بھی وہ ہیں وہاں پر بھی ان کی طرف سے لگاتار کہا گیا جب بھی چھوٹی چھوٹی جن سواؤں کو سمبودیت کیا بڑی جن سواؤں کو سمبودیت کیا وہاں ایک ہی بات ان کی طرف سے کہی گئی کہ سنگٹھن کے کاریکارتاؤں کو سرکار میں ذمہ داری نہیں مل رہی ہے اور اگر ان لوگوں کو جن لوگوں کی بجا سے سرکار بنی ہے اگر وہ ان لوگوں کو ہی سرکار میں اہم بھومکہ نہیں دی جاتی ہے تو لوگ سواؤں چنابوں میں جیت مشکل ہوگی اور آج بھی جیسے ہی ووٹنگ کے لیے ویدائی فکر رماندیتیا سنگھ یہاں پہنچے تھے پرتیوہ سنگھ ان کے ساتھ موجود تھی اس وقت بھی ان کی طرف سے ایک سٹیٹ پینڈ میڈیا کے سمکش کئی گئی تھی کہ کام نہیں ہو رہے کانگریس کاریکارتاؤں کے کانگریس کے نیتاؤں کے تو یہ جو بیروہ دا واسی بیان لگاتار جاری ہے کانگریس نیتاؤں کی طرف سے اور ہمیں بھوننا نہیں ہوگا مکہ منتری تھاکو سکویندہ سنگھ کی طرف سے جس پرکار کا بیان دیا گیا وہ بھی کافی اس جو پورا گھٹنا کرم ہے اس کو دکھاتا ہے کہ انہوں نے کہا کانگریس کے جو ویدھائک ہے کانگریس کو چالیس بوٹ راجے سبہ میں ملیں گے لیکن اگر کانگریس ویدھائکوں نے پیسے لیے ہوں گے خرید پروکت ہوئی ہوگی تو یہ سنگھیا گھٹ سکتی ہے اپنے ویدھائکوں کے اوپر اس طرح سے بڑے سوال تو یہ تمام ستھیتی یہ سپسٹ کرتی ہے کہ آگے کیا کچھ ہونے والا ہے لیکن اب جیسے ہی راجے سبہ کے یہ ووٹوں کی کانٹنگ شروع ہوگی اور اس کے بعد پر انعام نکلیں گے تو ستھیتی سپسٹ ہو جائے یہ لیکن اگر برتمان ستھیتی کے حوالے سے ہم بتائیں تو لگ بگ یہ جو سمیکرن ہے وہ بگڑتا ہوا بلکل راجے اندر کانگریس سرکار کے لیے ہماشر میں بہت زیادہ مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ صاف طور پر خود جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ سی ایم کے بیان سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور آنے والے سمیں میں یہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جائے گا اس بڑے خبر پر اور بہت ہی بڑی سرگرمی جو ہماشر میں دیکھنے کو مل رہی ہے اس پر نظر بنائے رکھیں گے راجے اندر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سبریک